ہیلو گائیز آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پی ایس پی آن لائن کلاسے ایس پیار دوستو سام کے چھے بچ چکے ہیں اور ہماری کلاس اسٹارٹ ہو چکی ہے دوستو رو جانہ سام کو چھے بچے کلاس چل رہی ہے دوستو ایک بھی دن مست نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ کا ایک اگست سے لے کر آپ کی اکتیس اگست کو دوستو بی ایس ٹی سی کا ایکجام ہے تب تک سلے گی دوستو اور پی ٹی ٹی کا ایکجام گن تیس اگست کو تب تک چلی دوستو رکنو دین ساہی دین رسید این کاسیم کس چتر کلاس سیلی سے سممن دیتا ہے دوستو کس نگڑ سیلی بی کانیر سیلی جودپور سیلی آمیر سیلی جو رکنو دین اور ساہی دین رسید اور کاسیم یہ کس چتر کلاسے سممن دیتا دوستو پھڑا پھڑا سے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے وہ وہ ہے دوستو بی کانیر سیلی آمیر اپسن نمبر بی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپسن نمبر بی نوٹ کر لیجے گا سارے ویدھارتی این دوست چلی دوستو نیکسٹ کیوشن ساندار میوار چتر سیلی کا سب سے پراشین چترت گرنت ہے گیت گووین راگمالا جائناک ویجے ساوگ یا پدک کامونست چننی کونس ہے دوستو رائٹ آنسور پھڑا 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 سے کمنٹ کیجئے وہ ہے دوستو ساوگ پدک کامونست چننی اپسن نمبر بی ٹھیک ہے بانی تھنی پیٹنگ کس چتر سیلی سے سممن دی دوستو جے پور کوٹا جودپور کسنگڑ کس سیلی سے سممن دیتا ہے بانی تھنی پینٹنگ پھڑا پھڑا سے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے کمنٹ بکس میں آپ کے سامنے کمنٹ چالو ہے وہ ہے دوستو کسنگڑ سیلی ٹھیک ہے کسنگڑ سیلی کی ہے بانی تھنی پینٹنگ بوندی کے گڑ پہلے میں چتر سلا کا نرمان کس نے کروایا چاہا بوندی کے اندر گڑ پہلے سنا اس کا چتر سلا کا نرمان کون سے دوستو رائٹ آنسور پڑا پھڑا پھڑا سے کمنٹ بکس میں چھاپیے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے ویری گوڈ سبھی کی آنسور آ رہے مہارا و راجہ امید سی اپسا نمبر بی کریکٹ ہے چلے نیکسٹ ڈالو نامک چتر کار کس سیلی سے سمبن دیت ہے دوستو کوٹا جے پور بکانیر ناگور ڈالو نامک چتر سیلی ہے نا وہ کس چتر سیلی سے سمبن دیت ہے دوستو پھڑا پھڑا سے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے وہ ڈالو نامک چتر سیلی ہے وہ کوٹا سے سمبن دیت ہے دوستو اپسن نمبر اے چلے نیکسٹ یوگا سن کس سیلی کا پرموک ویسے راہ ہے دوستو بکانیر جود پور الور ناگور یوگا سن کس سیلی کا پرموک ویسے راہ ہے اب دوستو کچھ دیر کس سیلی سے سمبن دیت ہے ان کے پرسن آئیں گے ٹھیک ہے چلیے الور سیلی سے یوگا سن ہے جو سمبن دیت ہے چتر کلامے راجستانی سیلی کا ادھگم کس سے مانا جاتا ہے گلے سیلی پریس سیلی ماروار سیلی بوندی سیلی چتر کلام کے اندر جو راجستانی سیلی کا ادھگم ہے وہ کس سے مانا جاتا ہے پھڑا پھڑا سے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے وہ کمنٹ بوکس میں چلیے دوستو اس کا رائٹ آنسور ہے اب پریس سیلی دوستو اپسن نمبر بی کون سا چتر کال بھیلوں کے چترے کے روپ میں ویخیات ہے بور سی کرپال سی سہکاوت گورو دھن لال بابا جیوتی سورو کون سا سممنٹ دے دوستو پھڑا پھڑ سے ٹائپ کیجئے جو بھی چلی دوستو نیکسٹ کیوشن اس کیوشن کا رائٹ آنسور ہے گورو دھن لال بابا ڈھولا مارو مومل دے نیحال دے اہم اجلیت جیٹھوہ جتر کس سیلی کے نیجی ویسے ستا ہے جوزپور بی کنیر میوار بوند دوستو پھڑا پھڑ سے ٹائپ کیجئے جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہے اور ویڈیو کو دوا کے سیر کر دیجئے دوستو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے ڈھولا مارو مومل دے نیحال دے وہ اجلیت جیٹھوہ چ چلی کا کس سیلی کی نیجی ویسے ستا ہے وہاں جودپور کی ٹھیک ہے نمبر اے کس چچم سیلی میں پ assassin پردھان رہا ہے دیوگڑ سیلی کوٹو سے آنسور پھڑا سیلی پھڑا سیلک کس چلی کا چٹر سالی میں پیا رنگ پھڑا رہا ہے وہاں آپ کی بھڑا نیر س الس ash سب سے جگہ پلا رنگ پھڑا رھا ہے وہ بھڑا نیر سیلکہ مول سیلی کے روپ میں کس چتر سیلی کو ماندہ تا ہے میوار سیلی کسنگڑ سیلی ماروار سیلی سیکہ وٹی سیلی دوستو کس سیلی کو ماندہ تا ہے مول سیلی کے روپ میں وہ ہے میوار سیلی راجستان کی مول سیلیوں میں سے ایک سیلی ہے دوستو ٹھیک ہے نیمن لیکت میں سے کون سا چترکار بکانیر چتر کلا سیلی سے جڑا ہوا نہیں تھا جائی کسن متھیرن ساہ محمد ابو احمید نانک رام دوستو کون سا چترکار تھا بکانیر چتر کلا سیلی سے جڑا نہیں ہوا تھا وہ ہے نانک رام ٹھیک ہے پچھوائی چتر سیلی کا مکھے ویشے یود راج دربار شری کرسن لیلا پرنے سنگ پرسنگ وہ ہے شری کرسن لیلا چترکن کی اونیارا سیلی کو کس چتر سیلی کی اپسیلی کے روبے جانا جاتا ہے کسنگر ڈڈھاڑ ماروار میوار چترکن کی اونیارا سیلی کو کس چتر سیلی کی اپسیلی کے روبے جانا جاتا ہے وہ ہے رائٹ آنسور آپ کا اپسن نمبر بی ڈڈھاڑ چلیے نیکسٹ راجستان کی پرثم چتری مہیلا کون تھی پارواتی دیوی لکشمی دیوی گائیتری دیوی بھیدیا دیوی وہ ہے دوستو پارواتی دیوی ٹھیک ہے ورسہ میں ناستے ہوئی مور راجستان کی کس چتر سیلی کی وشیشتہ ہے جیپور بندی کسنگر ماروار جو ورسہ میں ناستے ہوئی مور ٹھیک ہے یہ کس چتر سیلی کی وشیشتہ تھی وہ تھی بندی کی اپسن نمبر بی پنچ تن تر چتر سیلی کی پرموک وشیشتہ ہے بندی دوارہ ماروار ڈڈھار پنچ تن تر چتر سیلی کی چتر سیلی کی پرموک وشیشتہ ہے وہ ہے دوستو ماروار ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا چلیے چور پنچ تن تر چتر ہے میوار ماروار بیکانیر سیلی کی سنگر سیلی یہ ہے میوار سیلی ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کملا و ایلائیچی مہلائیں کس چتر کلا سے سیلی سے جڑی ہوئی ہے نا دوارہ آمیر کسنگر دیوگر کملا ایلائیچی مہلائیں کس چتر سیلی سے جڑی ہوئی ہے وہ آپ کی ناچ دوبارہ نیمن لیکت میں سے کون سی چتر سیلی پنچ چنتر چترکن کے لئے جانی جاتی ہے بندی ماروارد میوارد ناچ دوبارہ جو پنچ چنتر کے چترکن کی ایو جو اینہ سیلی وہ کس جلے کی معنی جاتی ہے ایو جو ماروارد کی اینہ چترکن سیلی وہ جانی جاتی ہے بندی کے گڑ پہلے اس میں چتر سالہ کا نرمان کس نے کرویا راو سرجن راو انی ردسی مہاراو بودسی مہارا امید سی بندی گڑ کے پہلے چتر سالہ کا نرمان کس نے کرویا تھا وہ کیے کرویا تھا مہارا امید سی اپسا نمبر ڈی راجستان کی بھائی چترکن سیلی کون سی تھی جس میں چتروں پر چترکار کے استاقصر کیے جاتے تھے کسن گڑ سیلی بکانیر سیلی جسل میر سیلی ماروار سیلی جس پر دوستو چترکاروں کے جو چترکار تھے ان کے استاقصر کیے جاتے تھے وہ بکانیر سیلی تھی دوستو چترکلا کے وکا سے تکارے رت سینستا ٹنک من 28 کا سمند کس جلے سے جوڈپور جھےپور بکانیر پھڑا پھڑ سے دوستو ٹائم نہیں لگنا چاہی یہ آنسور دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے اودیپور سیلی اودیپور کی ٹھیک ناک میں پہنے جانے والے ویسری آبوسن کا ایک ماتر چترکی سیلی سے ملتا ہے بکانیر سیلی کسنگڑ سیلی میوار سیلی ماروار سیلی یہ ملتا ہے کسنگڑ سیلی ماروار میورلس کے لہکھے کون ہے جائنسی نیرج رامہ وطار اگروال مہراجہ بخت سین سامت سین ماروار میورلس کے لہکھے کھائے دوستو رامہ وطار اگروال ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی کلاس اچھی لگیا کلاس کو جیدہ جیدہ سیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ٹھیک ہے دوستو چلیے ملتے ہیں نیسٹ کلاس میں تب تک جے ہین جے بھارت وندی ماترم